اقرہ حسن اور امران پرتاب گڑی کی شادی کب ہے؟ امران پرتاب گڑی خود اپنی زبانی بتلا رہے ہیں کہ وہ کس سے شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو کیسی لڑکی چاہیے؟ کیا وہ اقرہ حسن ہی ہیں جن سے وہ شادی کرنے والے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ویڈیو کے اندر کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ وہ شادی کس سے کرنے والے ہیں؟ دوسری طرف اقرہ حسن بھی شادی کو لے کر چرچہ میں ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ وہ بھی شادی پر گوڑ دے رہی ہیں شادی کریں گی کیونکہ عمر بھی ہو چکی ہے 35 سال کی عمر عمران پرتاب گڑی کی ہے اور 30 کے قریب اکرہ حسن کی بھی عمر ہو چکی ہے اور دونوں پڑے لکھے قابل انسان ہیں گے عمران پرتاب گڑی ہندوستان کے بہت بڑے شائع بھی ہیں سانسد بھی ہیں بہت علم بھی ہے جب سانسد بھول کے اندر بولتے ہیں تو سب کی بولتی بند کر دیتے ہیں اکرہ حسن بھی بہت اچھا بولتی ہیں بہت پڑے لکھی ہوئی ہیں بہت تمیزدار ہیں سر پر روپٹہ رکھی رہتی ہیں اور جب سانسد بھول کے اندر بولتی ہیں تو بہت ہی پیارے انداز سے بولتی ہیں اس وجہ سے ان دونوں کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے لیکن عمران پرتاب گڑی کیسی بہو چاہ رہے ہیں کس طریقے کی لڑکی سے شادی کریں گے چلیے عمران پرتاب گڑی سے جان لیتے ہیں دیکھتے ہیں عمران پرتاب گڑی کی یہ ویڈیو اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کچھ لڑکیوں نے مجھے یہ بھی بولا ہے ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ عمران کیسی لڑکی کھو جائیں گے یا کیسی لڑکی ان کو چاہیے تو آپ ایک بار بتا دیں تو سویمبر جواب کا ہوگا دویا چوبیس کے بعد تو اس طریقے کے کنڈیڈیٹ سپلائی دیکھیں جیسے میں نے اپنے کیریئر کو لے کے کچھ decide نہیں کیا تھا کہ کیا بننا ہے کبھی یہ تو سو جاؤں گا ہی شادی ہوگی مطلب آپ سوچنا آپ نے اتنا کہا ہے نا اج سے سوچنا شروع کروں گا ایک دم بلگل گھرے لوسی ہے اب جو زایر سی بات ہے گھر پریوار کو لے کے چلنے والی ہو میرے ساتھ ساتھ میرے ماتا پتا سب کا سممان کرے زایر سی بات ہے مطلب وہ ہمیں نکاب میں کیٹرینا کیف نہیں چاہیے ایسا کوئی کونسپ نہیں ہے وہ بڑا ایک مشہور واقیا ہے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیسی لڑکی تمہاری شادی ہو نہیں کیسی لڑکی ہو تو انہوں نے ساری پسند گناہ ڈالی تو بولے بتا اب اتنا مت بتاؤ یہ بتا دو کہ ہاں ہم کو نکاب میں کیٹرینا کیف چاہیے تو بہت ساماننے پریوار کی ایک کوئی لڑکی چاہیے ٹھیک ہے اور ایسا ہی کروں گا دیش دیکھے گا کہ میں نے بہت سادگی کے ساتھ بہت سچ میں سادی سی شادی کی ہے بہت دیش دیکھے گا بینہ جہیز کی ایک روپے بینہ جہیز کہ میرا ہمیشہ سے ایک کونسپٹ رہا ہے میں مانتا ہوں کہ جہیز دنیا کا سب سے برا وہ ایک رسم ہے وہ ختم ہونی چاہیے تو میں خود ایک ادھاران پرستط کروں گا اور کسی دن آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی شالینتا سے جیسے دھارمکریتی ریواج سے شادی کری اور کتنے سجن انسان ہیں دیکھئے امران پرتاب گڑی نے اپنے ویڈیو کے اندر اکرہ حسن کا نام تو نہیں لیا لیکن جس طریقے کی لڑکی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ لڑکی اکرہ حسن ہی ہیں جس طریقے کی لڑکی ان کو چاہیے شوشیل لڑکی پڑی لکھی لڑکی تمیزدار لڑکی تو اکرہ حسن سے زیادہ اچھی شوشیل اور تمیزدار اور پڑی لکھی لڑکی نہیں ہو سکتی دوسری بات امران پرتاب گڑی کی یہ بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو شادی کے اندر دہیز نہیں چاہیے دہیز کا ایک روپیا بھی نہیں چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے امران پرتاب گڑی دہیز جیسی لانت پر لانت بھیج رہے ہیں اور دہیز لینے کو منع کر رہے ہیں اس سماج میں بہت اچھا میسیج پہنچے گا چلیے اب اکرہ حسن کا انٹر ویو دیکھ لیتے ہیں کہ اکرہ حسن اپنے شادی کو لے کر کیا سوچ دی ہیں لیٹ بی ترین پرسکل گراؤنڈ اور اگر کریں گی تو نکاح کریں گی یا سوناکشی سینہ کی طرح ریجسٹڈ بھاریج کریں گی ابھی کیونکہ کام میں سے ٹائم کم مل رہا ہے فرصت کم مل رہی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں ابھی اتنا وچار نہیں کیا ہے لیکن جب بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا تو سب کے سامنے ہوگا سب کو بتایا جائے گا ابھی فلال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کوئی ایسی تیاری نہیں ہے ابھی میں بس سیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مجھے نیا راستہ ملائے نیا عوضہ ملائے اس میں کیسے مجھے کام کرنا ہے اور جب بھی پرسنل لائف میں کوئی بھی نئی چیز آئے گی تم سب کو بتایا جائے گا اور نکا یا ریجسٹرڈ ماریج کے بارے میں بھی میں نے سوچا نہیں ہے پر اگر موقع ملا تو دونوں بھی کر سکتے ہیں جی نہیں پکرہ حسن تین دونوں کا انٹرویو دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں شادی تو کرنے والے ہیں کیونکہ عمر تو ان کی شادی کی ہو چکی ہے شادی تو کرنے والے ہیں لیکن یہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہیں اکرہ حسن امران پرتاب گھڑی ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں ایسی کوئی پکی خبر نہ ملی ہے یا پھر ان دونوں کے مواپنے ان دونوں کا رشتہ تیہ کیا ہو یا تیہ کرنے کی باتیں کر رہے ہوں ایسی بھی کوئی خبر ابھی تک محصول نہیں ہوئی ہے جتنی خبریں اس طریقے کی شوشل میڈیا پرڑ لیں ہیں کہ یہ دونوں شادی کرنے والے ہیں تو وہ سرسر جھوٹی ہیں پیک ہیں موسیقی